اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام جانے والوں کا السلام علیکم الحمدللہ اللہ پاک کے خصوصی کرم سے اللہ پاک کی دیوئی استطاعت سے میں اور میرے بڑے بھائی چوہدری ندیم اجاز صاحب ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کے سفر پہ گئے ہوئے تھے اور اللہ پاک کے خصوصی فضل و کرم سے یہ الحمدللہ مرحلہ بڑی خوش اسلوبی سے تیہ ہوا اور اللہ پاک نے ہمیں حج کے دوران بہت ساری دعائیں کرنے کا موقع دیا اور حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے کا میں سمیتا ہوں یہ کولڈن جانس ہوتا ہے یہ اللہ پاک نے ہمیں دیا اور اس دوران ہم نے بہت ساری دعائیں مسلم امہ کے لیے اس کے اتحاد کے لیے مسلم امہ کو جو پریشانیاں درپیش ہیں پوری دنیا میں ان کے تدارک کے لیے اور اللہ پاک سے یہ خصوصی دعا کی کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے سائے تلے کٹھا ہو کر پھر سے ایک دفعہ اپنے دین حق کی بہاریں دنیا میں قائم کرنے کی تفیق عطا فرمائے اسی طرح وطن عزیز پاکستان کے لیے جو ہمارے ہاں پولٹیکل انڈریسٹ ہے اور ایک کلمہ حق اور خود مختاری کا نیریٹیو بیلڈ کیا جا رہا ہے اس ملک میں ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں ایک خود مختار قوم بن جائے اور صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاں جواب دے ہو اور کسی کو جواب دے نہ ہو تو جو بھی ہمارے پولٹیکل ایرینہ سے تعلق رکھنے والے دوست وہ بھلے کسی بھی جماعت سے ہوں اگر وہ اپنے دل سے سچائی کے ساتھ واقعی اس ایجنڈے پہ کاربند ہیں تو اللہ پاک انہیں کامیابی سے نوازے اور اگر صرف کوئی شارٹ ٹم پولٹیکل گینز کسی کے بھی ذین میں ہیں تو اللہ پاک انہیں ہدایت اتا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے دین حق کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے ذمہ داری ہر مسلمان پر آئید کی ہے انی جائل ان فیلارز خلیفہ بنا کر تو وہ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حصیت میں پوری کرنے کی توفیق اتا فرمائے کل کو جب ہم نے اس دنیا سے واپس جانا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہوئے وسائل اور مال و دولت کے نتیجے میں ہمیں سومپی ہم نے کیا کیا اس کی پوچھ ہوگی عبادات کی پوچھ ضرور ہوگی لیکن ہمارے معاملات دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہے اور ہم نے اس کے دین کا اور اس کی دیوی دولت کا اور اس کی دیوی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اس کی پوچھ ہوگی تو اس سلسلے میں بہت دعائیں کی اور انہی دعائوں سے ہمارا پروجیکٹ بلو ورلڈ سٹی جڑا ہے کیونکہ ہم نے بہت سے وعدے لوگوں سے کیے اور ہماری زندگی کی کوئی گروت ہے تو اس میں ایک اہم مائلسٹون بلو ورلڈ سٹی ہے جو اللہ پاک نے مجھے بھی اتا کیا ہے اور میرے پارٹنر چودری ندیم اجاز صاحب اور پھر ان کی پوری فیملی جس میں بالخصوص چودری ندیم اجاز صاحب کی بہت ایفرٹس ہیں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ حق نہ ہوگا تو الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی میں چونکہ بہت ساری کمیٹمنٹس ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیمی ہیں بہت ساری کمیٹمنٹس ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک سے خصوصی دعا ہم نے حج کے موقع پہ کی کہ اللہ پاک اس کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور فرمائے اور ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہونسٹی کے ساتھ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں ہی بہحسن طریقے سے پرفارم کرنے کے ڈیلیور کرنے کی توفیق اتا فرمائیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخ رہوں اور آخرت میں بھی اللہ پاک کے ہاں ہم بالکل کلیر ہو کے جائیں تو اس سلسلے میں بلکہ ایک دلچسپ ایسپیکٹ ہے ہمارے حج کے سفر کا کہ ہم جس وقت یوم عرفہ کے بعد اور قربانی کے بعد جب آپ نے بیچ میں شیعتین کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو ندیم صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن بلخصوص میں جس وقت چھوٹے سے لے کے بڑے شیطان تک کنکری مارتے تھے تو شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ نے چھوٹے شیطان کے بعد دعا مانگنے کا ایک موقع ملتا ہے اور پھر ایک درمیانے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کا موقع ملتا ہے تو میں ذاتی طور پر آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہم چھوٹے شیطان کو کنکرییاں مار کے آگے بڑھتے تھے تو میری دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے شیطان سے اور بلو ورلڈ سٹی کو جڑے شیطان سے جو ہے وہ پناہ عطا فرما اور بلو ورلڈ سٹی کو ڈیلیور کرنے کی تفیق عطا فرما اور یہی پھر کیفیت اگلے شیطان کے بعد دعا مانگنے کی ہوتی تھی تو آج بھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے گھر سے واپس آ رہے ہیں تو یہ خوشخبری ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کرنی تھی اور دوسرا یہ کہ جو شیطان بلو ورلڈ سٹی کو جڑے ہیں انہوں نے مارکٹ میں مختلف قسم کی افوائیں پھلانے کا اپنا پرانا وطیرہ اٹھایا ہوا ہے اور پھر سے ایک دفعہ مارکٹ میں افوائوں کا بازار گرم کرنے کی کوشش کی جاری ہیں ہمارے خلاف بلو ورلڈ سٹی ایک وسیع اور عیز رکبے پہ محیط ایک علمدلہ پروجیکٹ ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے جو سب کے سامنے آ چکا ہوا ہے اور وہ اپنے ڈیلیوری کے مراحل میں ہے بہت سارے لیگل میٹرز اس سے جڑے ہیں جس میں اپروولز کے معاملات ہیں جس میں زمینوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں تو جہاں زمینوں کا کام ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مقدمات اور فوجداری کے مقدمات اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں ان مسائل کو جنم لینے کے بعد اصل کام ہوتا ہے ان مسائل کا حل اور ان کا تدارک کرنا تو بلو ورلڈ سٹی کی الحمدللہ ایک اچھی لیگل ٹیم ہے جو صبح شام اس ایسپیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے دعاوں کے علاوہ دعائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم اس لیگل منجمنٹ کے نتیجے میں الحمدللہ خوش اسلوبی سے اور خندہ پشانی سے اور سابق قدم رہتے ہوئے الحمدللہ پچھلے چار سال سے مسلسل تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے اور تمام اداروں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ جو اقبال کا شیر ہے کہ یہ تو چلتی ہی ہے تجھے اور انچا اڑانے کے لیے تو ہمارے ساتھ آنے والی ہر مشکل نے الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی گروت میں اضافہ ہی کیا ہے تو ہمارے دوستوں کا جو یہ خواب ہے وہ انشاءاللہ چکنا چور ہوگا جو ہمارے محبت کرنے والے دوست ہیں جو ہمارے بارے میں افوائیں اڑاتے ہیں اور ہمارے حج کے سفر کو بھی ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے ہائلائٹ کیا ہوا تھا اور ان کا خیال تھا شاید ہم نہ جانے والے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں یا واپس نہ آنے والے سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ الحمدلہ یہاں موجود ہیں جی بلکہ یہ میں نے ان کے لیے جو دوست ہمارے بارے میں ایسی خبریں اڑا رہے ہیں ان کے لیے آپے زمزم اور خجوریں بھی رکھی نہیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں ان کو ہم آبے زمزم بھی پلائیں گے خجوریں بھی کھلائیں گے اور اپنے اس با برکت سفر کے برکات بھی ان سے شیئر کریں گے تو بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے الحمدللہ جہاں بہت سی دعائیں کی وہاں ہماری تمام منیجمنٹ بسمیت ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب سرفراز گوندل صاحب میرے بھائی بریر صاحب ورشد اوان صاحب حمزہ عامر صاحب اور منیجمنٹ کے تمام لوگ جس میں جس میں سیلز کے لوگ ہیں جس میں آپریشنز کے لوگ ہیں جس میں ٹرانسفرز کے لوگ ہیں انگینت میک میں یہاں پہ کریئٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان سب کی صبح شام کی محنت کا نتیجہ وہ ریالیٹی ہے جو آن گراؤنڈ اس وقت کھڑی ہے الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا گیٹ ایک نہیں اس پروجیکٹ میں دو دو ہیں غالباً ایشیا کے سب سے بڑے گیٹس ہیں اس کے بعد دنیا کے سب سے بلند ترین ہورس میسکارٹس آن گراؤنڈ موجود ہیں ہم ان کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انشاءاللہ ریجسٹر کرانے جا رہے ہیں وہ خوشی بھی آپ سے شیئر کریں گے اور کسی بھی انٹرنیشنل برینڈ کا اسلامباد سے ایک ریزنیبل ڈسٹنس پہ یہ پہلا موقع کے کسی پرائیوٹ پروجیکٹ میں اتنے ڈسٹنس پہ جو اسلامباد کے بلو ایریا سے ہو وہاں پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل چین کی فرنچائز کھولی اور اس میں ہمارے لیے خوشی کی بات یہ کہ اس کے جو پوری دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں یعنی پوری دنیا میں جتنی سیکنڈ کپ کی برانچز ہیں ان کو جو صاحب دیکھتے ہیں ان کا نام جم ریگس ہے وہ یہاں خود تشریف لائے تو جو ٹورس سٹی کا خواب ہم لوگوں کو دکھا رہے تھے وہ ایک مسلمہ حقیقت بن کے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل کیلبر کے لوگ اور باہر سے اتنے بڑے ادارے کے سربراہ اگر خود تشریف لاتے ہیں ایک پروجیکٹ میں اپنی فرنچائز کی اوپننگ پہ تو یہ پاکستان کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے تو الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی جی اپنا یہ مشن خوش اسلوبی سے تیہ کرتا جا رہا ہے ان قریب ہم نے بلو موسک بھی انشاءاللہ کام شروع کر دینا ہے بلو موسک کی ہم نے تھوڑی سی لوکیشن چینج کی ہے ہمارے رفاقہ کی بہت خواہش تھی کہ اوورسیز بلوک میں کوئی بڑا مانیومنٹ کریئٹ کیا جائے تو ہم یہ دو ڈھائی رب روپے کی انویسمنٹ ایک مسجد پہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہم نے اس کو پلیس کر دی ہے اس وقت اوورسیز بلوک میں وارٹر پاک کی ایک ویپمنٹ دی ہماری امپورٹ کے فائنل مراحل میں ہے الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ڈیویلمنٹ کا کام وارٹر پاک کا شروع ہو چکا ہے بہت جلد وہاں پہ آپ وارٹر رائیڈز آن گراؤنڈ انسٹال ہوتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بھی ایک بہت میجر یونیک سیلنگ فیچر بھی ہے اور ایک میجر ہمارا مائل سٹون ہے جو جس وقت آن گراؤنڈ ڈیویلپ ہوا تو آپ کو یعنی وہ پروجیکٹ کی بھی کائی پلٹ دے گا اس پوری علاقے کی کائی پلٹ دے گا اور پورے پاکستان سے بلو ورلڈ سٹی کے اندر آپ رش لگتا دیکھیں گے اس کے بعد برجل عرب کا مانیومنٹ which is not a monument ہم نے انیشلی سوچا تھا کہ اس کو ہم اپنا ایڈ آفیس بنائیں گے ابھی ہم نے اس کو we have converted it to its original usage which is in دبائی جیسے وہاں پہ برجل عرب ایک ہوتیل کے طور پہ five star seven star ہوتیل کے طور پہ use ہو رہا ہے بالکل اسی موڈل کو ہم copy کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی انداز میں یہاں جو برجل عرب بن رہا ہے وہ ٹوٹل ہماری اراؤنڈ کوئی four hundred feet کے قریب height ہے which is going to be the tallest structure in راولپنڈی اسلام آباد اور وہ tallest structure میں سے آدھا الحمدللہ ہم height achieve کر چکے ہیں یعنی four hundred feet میں سے two hundred feet ہم الحمدللہ achieve کر چکے ہیں تو یہ ایک اور بہت major breakthrough ہے اس کے بعد بلو ورلڈ سٹی کی development جو پچیس تیز ہزار کنال پہ آپ جاریوں ساری دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی lighting کا mechanism اس کی سی وریج کا mechanism اور اس کی water supply کا mechanism اس کے water tanks اور پھر جنرل بلوگ کے قریب جو ہمارا forces school system کی پہلی flagship branch ہے وہ اپنے تکمیل کے آخری مرائل میں اگلے دو مہینے میں انشاءاللہ ہم وہاں پہ classes کا آغاز کر دیں گے summer vacation کے بعد تو الحمدلہ بہت ساری growth اور development اس وقت ہمارے project میں ہیں جو صبح شام پوری ٹیم کی انتھک منتوں اللہ پاک کی خاص اتا کا نتیجہ ہے کہ وہ on ground reality کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے انقریب جو ہمارے future plans ہیں اس میں ایک sport stadium جو ہم overseas block کے opposite qatar cricket stadium کے نام سے یا qatar cricket stadium کے نام سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایک unique feature ہم لے کے آئیں گے that apart that ہمارا جو ہے stadium is going to be surrounded by high end apartments high finished apartments اور apartments میں سے آپ کو cricket match یا کوئی بھی match یا کوئی بھی sports event دیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا مظفر آباد میں ایک stadium بناوا ہے جہاں پہ اردگرد کی پہاڑیوں سے آپ stadium کے اندر کوئی بھی ہوتا وہ match دیکھ سکتے ہیں تو وہ similar lines پہ ہم یعنی stadium کے all around ہم ایک parking lot create کریں گے ground floor پہ اور اس parking lot کے اوپر وہ structures create کریں گے جن کی height سے آپ کو then into the stadium from all around نظر آئے گا تو الحمدلہ وہ ایک بہت major development ہے دو تین ارب رپے کی investment ہے جو ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا downtown والا جو feature ہے وہ انشاءاللہ آ رہا ہے جو کہ motorway سے visible ہوگا motorway سے آپ گزریں تو آپ کو زمین کا ایک بہت بڑا piece کٹھے نظر آتا ہے which is on both sides of the motorway تو الحمدلہ we have touched the motorway اور اللہ نے چاہا تو اپنا interchange یا کوئی نا کوئی fly over from one side to the other side ہم government's approvals لے کے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو الحمدلہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری developments جی blue world میں آ رہی ہیں باقی مسائل ہر project کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ ہم بھی face کرتے ہیں جس نے بڑا project deliver کرنا ہے اس ملک میں اس نے وہ سارے کام جو اس ملک میں روایت من چکے ہیں ان کے ثروہ گزرنا ہے تو ہم بھی گزر رہے ہیں اور پوری خندہ پشانی کے ساتھ گزر رہے ہیں پوری اللہ پاک کے دیئے ہوئے کی استطاعت کے ساتھ جو اللہ پاک نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل عطا فرمائی تمام کو بروے کار لاتے ہوئے ہم اپنی delivery کی طرف صبح شام پراغرس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے بالخصوص بلو ورڈ سٹی کے بعد جو ہمارا بلو ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ لاہور میں اس وقت اپنے لانچ فیز میں ہے انشاءاللہ اور اس میں بھی ہم سمارٹ سٹی فیچرز انٹریوز کرا چکے ہیں تو اس کا جو سمارٹ سٹی بلوگ ہے یا بلو ٹاؤن استطاعت سے وہ رہے سٹی فر لانگ ٹائم اور ہم سٹی پاکستان اگر ہم نے یہ ٹورس سٹی بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو گئے جو کہ اللہ پاک ہمیں سبا شام کامیابیوں سے نواز رہے اور ہم اس سفر کو خش اسلوبی سے تیع کری جا رہے ہیں تو یہ پاکستان آئی وہاں پہ اگر آپ کے چلتے ہوسپٹلز ہوں سکولز ہوں وہاں پہ وارٹر پاک ہوں وہاں پہ دنیا کا اچھا ایک سیون سٹار ہوتیل ہوں اور بہت سارے ٹورس مونیومنٹس ہوں تو وہ رہنے کے لیے سوچیں کہ کتنی امیجنیبل پلیس ہوگی ہے اٹا کاسٹ جو پاکستان میں کوئی بھی ابھی تک بیٹ نہیں کر پایا جس کاسٹ میں ہم نے بلو ورلڈ سٹی کے اینڈ یوزرز کو اپنی انیونٹری دی ہے تو آپ لوگوں دعاوں کا نتیجہ ہے جی الحمدلہ کہ بلو ورلڈ سٹی بھی ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے اور لاہور بلو ٹاؤن بھی اس وقت ایک ریالیٹی بن کے جس کا پہلا سیکٹر جو ہے وہ اپنی ایٹی نائنٹی پسنٹ ڈیولمنٹ کمپلیٹ کر چکا ہو ہے تو یہ دو اللہ پاک نے کامیابی ہمیں دی ہیں اس کے بعد ہم دیگر شہروں میں بھی اس وقت ندیم اجاز صاحب اور نائن اجاز صاحب کی بہت شدید خواہش ہے کہ ہم دیگر شہروں میں بھی اس کو آپریٹی کریں تو ہمارے لئے دعاوں کی درخواست ہے جی بہت جلد میں آپ کے سامنے موجود ہوں ندیم اجاز صاحب بھی اگلے ایک دو روز میں انشاءاللہ یہی ہوں گے اور کریں گے اور اس کے علاوہ بلو ورلڈ سٹی کے آئندہ کے سفر کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات اور گفتو آپس میں شیئر کریں گے میں یہاں پہ آزر ہوں کسی نے بھی کسی قسم کی کوئی گفتو کو کرنی ہو یا خجور اور آبے زمزم ہمارے پاس آکے نوش ورمانہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جی جزاکاللہ خیر تینک یو